بتاتے ہیں کہ آپ بیاگرہ کس طرح بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کی کیوں ضرورت پیش آ سکتی ہے ہمیں بہت سارے دوست ملتے رہتے ہیں لوگ میٹس بھی کرتے رہتے ہیں پوچھتے بھی رہتے ہیں تو ویسے اگر ہم کوئی سیکس کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کو یہ شاید پتہ نہیں ہے اس سے کوئی زیادہ یوٹیوب پیسے نہیں دیتے کیونکہ اس کو ییلو ڈالر کر دیتے ہیں اینیویز آپ کی صحت کے لیے یہ بتا رہے ہیں یہ کچھ لوگوں کو ایریکٹائیل پرابلم ہوتا ہے اس میں ڈیسپیکشن ہو جاتا ہے ایریکٹائیل ڈیسپیکشن اسے بولتے ہیں کہ ان کو پوری طرح سے پوری طرح سے ہشاری نہیں آتی وہ اپنی سیکسچول پرفارمنس سے ہی نہیں کر سکتے بعض لوگوں کو اگر زندگی میں کوئی سرجری ہو جائے کوئی آپریشن ہو جائے یا بلڈ پریشر ہو جائے تو وہ بھی نہیں کر سکتے بعض لوگوں کی ایج بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایریکٹائیل ڈیسپیکشن ہو اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک بہت ہی آسان چیز آپ کو یہ جالی ویاگراز لینے کی کوئی ضرورت نہیں حکیموں سے یہ جو اتائی حکیم جگہ جگہ بیٹھے ہیں آپ کو ایسے نسخیں ٹوٹ کے دے کر آپ کی گردے ختم کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں کیمیکلز اور سٹرائیڈ ڈالتے ہیں جس سے آپ کو اور بیماری پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ مکمل طورتہ نامرد ہو گئے ہیں یہ جو بیانگرہ آپ کو بتا رہے ہیں اس بیانگرہ یہ دیسی ہے آپ نے گھر میں بنانا ہے یہ قدرتی ہے اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے جنجر کو ادرک کو اور آپ نے استعمال کرنا ہے تربوز کو ہندوانا اس وقت دونوں چیزیں آویلے بال ہیں اور بہت زیادہ بہتات میں اب تو ہندوانا پورا سال دستیاب ہوتا ہے کیونکہ کافی ساری بیماریوں کی علاج اس سے ہوتا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ سب سے عالی نیوٹریشن نیوٹریشن اس میں پایا جاتا ہے یہ کمپوننٹ وہ امینو ایسیڈ ہے وہ امینو ایسیڈ جو ہے ہر بندے کو خوبصورتی کے لیے صحت کے لیے طاقت کے لیے ہماری جو سب سے عالی غیظہ ہیں وہ بھی جا کے باڑی میں امینو ایسیڈ بنتی ہیں تو اس سے ہمارے دل کو پیدا ہوتا ہے باڑی ہماری جلد خوبصورت رہتی ہے چیرہ خوبصورت رہتا ہے بندہ پورا نہیں ہوتا یہ تربوز میں پایا جاتا ہے اور اس میں اور بھی قدرتی اور بھی کافی سارے سے کمپوننٹ ہے ادرک ویسے ہی صحت کے لیے بہت ہی عالی چیز ہے یہ بہت بڑے ہرپل بھی ہے اب اس کو سپائسز بھی کہہ سکتے ہیں ابھی نئے سٹڈی ہوئی ہے اس میں ساٹھ نئے سکسٹیز نئے کمپوننٹ ایسے نکلے ہیں پیگمنٹ جن کے ابھی نام رکھنے ہیں یہ بہت ہی عالی صحت کے لیے چیز ہے آپ نے ایک انچ کا ٹکڑا لینا ہے ادرک کا اور ایک بڑا ٹکڑا لینا ہے تربوز کا ہندوانے کا وارٹر میلن کا وارٹر میلن کا جو آپ نے ٹکڑا لینا ہے تربوز کا اس کو آپ نے اس طرح سے کاٹ کے اس میں ڈالنا ہے جوسر میں اور اس کا ٹکڑا بھی جو نا کاٹ کے یا برید کر کے ادرک کا بھی اسی میں ڈالنا ہے لیکن ایک چیز بتا دیں کہ تربوز جو کاٹنا ہے اس کا چھلکہ نہیں اتارنا بہت ساری نیوٹرینٹس جو ہیں نا ہمارے تمام فروض اور سبزیوں کے چھلکے میں ہوتے ہیں جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علم ہے کہ نبو اور اورنجز ہیں کنوں ہیں ان کے چھلکے میں زیادہ ویٹمان سی ہوتا ہے بنسبت اس کے باقی جسے ہم جوس لیتے ہیں تو اس کے اندر جو کمپوننٹ ہے جو آپ اس کے سیکشل پاور کے لیے جوس کر سکتے ہیں وہ اس کے چھلکے میں زیادہ ہوتے جو اس چھلکے کی وائٹنس ہوتی ہے اس کو ویسے آپ چھلکے کی وائٹنس کو اپنی جل کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی موسائج کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے جوس بنانا ہے اور اس میں جو ہے نا ایک دو ٹکڑے برف کے آئیس کیوب ڈال کر رکھ دیں آپ اس کو فریج میں آپ اس کو دو دن تک استعمال کر سکتے ہیں اور دو دن کے بعد آپ ریزلٹ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے نا آپ کا سیکشل پارٹنر اتنا خوش ہو کر آپ کے ساتھ نیکس ٹائم آپ کو خودی آفر کرے گا کہ آ جاؤ جی آپ تو آپ نے کمال کر دی ہے تو یہ دوسرا جو ہے نا یہ اس بیاغرہ کا یہ فیدہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں خون کے سرکولیشن کو مکمل طور پر بڑھاتا ہے اور آپ کے آخر حصے تک خون پہنچاتا ہے عورتوں کے لیے یہ بھی بہت مفید ہے چونکہ ان کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن کو یہ مکمل طور پر بحال کر دیتے ہیں اور موسٹلی جو ہے نا یہ لوگوں کو خواتین کو زیادہ مسئلہ ہے کہ ان کو بلڈ سرکولیشن پوری باڈی تک نہیں ہوتی اور ان کی وجہ سے ان کو بھی اس قسم کے مسائل ہیں جو جنسی مسائل جنس کو کہتے ہیں امید ہے آپ کو یہ بات صحیح سمجھا بھی ہوگی اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں